اگر کسی نے خودکشی کر لی تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے یا نہیں دیکھیں آج کل یہ واقعات بہت سننے کو ملتے ہیں کہ فلا نے خودکشی کر لی فلا نے خودکشی کر لی اور ایسے موقع پر یہ سوالات بھی اکثر سننے کو ملتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر کسی نے خودکشی کر لی تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے ایسے ہی لے جا کے اس کو قبرستان میں دفن کر دیں تو اس تعلق سے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ کسی نے خودکشی کر لیا تو اس کی جنازہ نہیں پڑھنا ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی کوئی حدیث ہے کہ کسی نے خودکشی کر لی تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے حتیٰ کہ اس بارے میں کوئی موضوع منگڑت فائبریکیڈڈ روایت بھی نہیں ہے جس میں یہ وارد ہو کہ خودکشی کرنے والی کی نماز جنازہ نہیں ہے معلوم نہیں کہاں سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے اور بہت سارے لوگ یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ فلانے خودکشی کر لیا اس لئے اس کی نماز جنازہ نہیں ہے البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ آیا خودکشی کیا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی لیکن صحابہ اکرام کو نہیں روکا بلکہ اس سے صلی اللہ کی اور روایات میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا صحابہ اکرام سے کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا یہ اصل میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھی لیکن صحابہ اکرام کو نماز جنازہ پڑھنے سے نہیں روکا تو یہ دوسری شکل ہے جو حدیث میں ہے اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود نماز جنازہ نہیں پڑی تھی اور اس سے اگر کچھ ثابت کیا جا سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ کسی علاقے میں کوئی امیر ہو کوئی امام ہو یا کوئی بہت بڑا متقی پرہزگار ہو اثر و رسوخ والی شخصیت ہو علمی لحاظ سے تقوی کے لحاظ سے تو ایسے لوگ اگر خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اس مقصد کے تحت تاکہ لوگ اس گناہ سے ڈریں تو ان کے لئے یہ درست ہے یہ واجب نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں ایسا نہیں ہے کہ کسی علاقے کا کوئی امام ہو امیر ہو متقی ہو پرہزگار ہو تو اس کے لئے حرام ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھیں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ یہ جواز ہے کہ اگر کسی جگہ کا کوئی امام کوئی متقی امام عالم وغیرہ چاہتا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہ پڑھوں تو ایسا کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی ایک شرط ہے وہ یہ کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ ایسا اقدام کرنے سے اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں یعنی کسی جگہ کوئی امام ہو کوئی عالم ہو کوئی بڑی سخصیت ہو اور اسے یہ لگے کہ اگر میں اس کے جنازے میں نہیں گیا تو ایک اچھا پیغام جائے گا ایک اچھا میسج جائے گا لوگوں میں صدھار آئے گی لوگ ڈھریں گے تب وہ اقدام کر سکتا ہے لیکن اگر کسی علاقے میں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے بھلے وہ عالم ہو امام ہو کوئی بھی ہو لیکن اسے پتا ہے کہ اگر میں کسی کی نماز جنازہ میں نہیں گیا تو اس سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں قوم صدھارنے والی نہیں کوئی اثر نہیں ہونے والا اس کی شخصیت میں اتنی کشش نہیں ہے لوگوں کا اس پر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا بائیکارٹ کرے تو اس کا کوئی ریجلٹ سامنے آئے تو ایسے آدمی کے لئے قدرن درست نہیں ہے کہ وہ جنازے کا بائیکارٹ کرے ایسے ہی نہیں پڑنا ہے تو نہ پڑے پھر کسی کی بھی نماز جنازہ پڑنا واجب نہیں فرض ہے کیفہ ہے کوئی نہیں جانا چاہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن کوئی یہ سمجھ لے کہ خودکشی کیا اس وجہ سے ہم نہیں جا رہے ہیں تو بھائی اس لائق ہونا چاہئے آدمی اس لائق ہو تب یہ بات کہے کہ اس نے خودکشی کیا ہم اس کی جنازہ میں نہیں جائیں گے آدمی کسی لائق نہیں اس کا کوئی مقام نہیں کوئی شخصیت نہیں ہے اس کے بائیکارٹ کا کوئی ریجلٹ نہیں آنے والا کسی پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں اور ایسا آدمی کہتا ہے کہ ہم اس کی جنازہ میں نہیں جائیں گے تو یہ غلط بات ہے تو اخلاص اقلام یہ کہ خودکشی کرنے والے کی بھی نماز جنازہ ہے لوگ پڑھیں گے جیسے سب کا پڑھتے ہیں اس کا بھی کفن دفن ہوگا مسلمانوں کی طرح سے کیونکہ وہ کافر نہیں ہے البتہ اگر کسی علاقے میں کوئی بڑی شخصیت ہے علم کے لحاظ سے امارت کے لحاظ سے تقوی کے لحاظ سے اور اس کو یہ لگے کہ اگر وہ اس کی جنازہ کا بائیکارٹ کر دے تو اس کا ایک اچھا میسج جائے گا تو وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن اگر کسی شخصیت میں یہ تاثیر نہ ہو تو اسے اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے اور آخر میں ایک بات اور آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ جو لوگ سماج کو میسج دینے کے لئے پیغام دینے کے لئے خودکشی کرنے والے یا ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھیں جو بہتی فاجر وغیرہ ہو تو اس کی جنازہ کا اگر بڑے لوگ بائیکارٹ کرتے ہیں نیک لوگ بائیکارٹ کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ خوفیہ طور سے اس کے لئے دعا کریں کیونکہ بائیکارٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کی بخشی نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے ایسا کچھ بھی مقصد نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو سماج کو ایک میسج دیا جائے ایک پیغام دیا جائے کہ یہ کام غلط ہوا ہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے تو اس لئے وہ بائیکارٹ ہوتا ہے لیکن وہ بھی آپ کی دعاوں کا مستحق ہے اس لئے ابن تیمیہ رحمہ نے فرمایا کہ وہ خفیہ طور سے اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس کو بخش دے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر سکتا ہے بلکہ خودکشی کرنے والے کے پاس کوئی ایسی نیکی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دے بلکہ صحیح مسلم کے ایک روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے خودکشی کر لی پھر ایک دوسرے صحابی جو ان کے دوست تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی میرے ایک ساتھ ہی تھا اس نے خودکشی کر لیا میں نے اس کو خواب میں دیکھا وہ جنت میں ہے لیکن اپنے ہاتھ پیچھے چھپائے ہوئی ہے تو میں نے کہا یہ ہاتھ کا کیا مسئلہ ہو تو کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا جنت میں داخل کر دیا کیونکہ میں نے نبی کے ساتھ ہجرت کی تھی لیکن یہ ہاتھ جو میں نے کاٹے جس کو کاٹ کے میں خودکشی کیا اس کو اللہ تعالیٰ ٹھیک نہیں کر رہا کہا تم نے بگاڑا تم ہی جانو تو اللہ کے نبی نے دعا کیا کہ اللہ ہم مغفر لے دے اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی بخش دے تو اس رواح سے کیا پتا چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ خودکشی کرنے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے ایسا نہیں کہ وہ جہنمی ہے اور دوسری بات ہی کہ اس کے لئے بھی دعا کی یا سکتی اللہ کے نبی اس کے لئے دعا کی تو ابن تیمیہ رحمی اللہ کی بات آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بائیکارڈ بھی کرتا ہے تو وہ بھی خفیہ طور سے اس کے لئے دعا کریں تو یہ چند باتیں تھیں خودکشی کرنے والے کے جنازے سے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق حیرہ مل انجام دینے کی توفیق دے آمین رب العالی آمین رب العالی